ہیلو فرنس تو اکثر آپ نے یہ تو سنائی ہوگا کہ سمسان گھر میں پیچھے مر کر نہیں دیکھنا چاہیے اس کے پیچھے کا کارن ہمارے پرانوں میں دیا گیا ہے ہندو دھرم کے انوسار اگر کسی کی مٹی ہو جاتی ہے تو اس کے انتیم سنسکار میں بیدو منتروں کے ساتھ سب کو اگنی کے حوالے کیا جاتا ہے ساستروں میں بتایا گیا ہے کہ اگنی میں بھسم ہونے کے بعد سریر جن پنچ تطبوں سے بنا ہے ان پنچ تطبوں میں جا کر باپس مل جاتا ہے لیکن آتما کو اگنی جلا نہیں سکتی ہے اس لیے آتما کا استطب دے کے جل جانے کے بعد بھی موجود ہوتا ہے اور وہ مٹیو سے لے کر مرتق سنسکار تک کے سارے اس کرموں کو اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے کچھ بیکتیوں کی آتما سریر کو تیار کرنے کے بعد اس دھرتی سے اپنے کرموں کا پل بھوگنے چلی جاتی ہے لیکن کچھ بیکتیوں کی آتما اس دھرتی پر بھٹکتی رہتی ہے قرآنوں میں بتایا گیا ہے کہ مٹیو کے بعد بھی کچھ لوگوں کی آتما کا اپنے پریوار کے سدسیوں کے ساتھ موہ بنا رہتا ہے آتما کے موہ گرست ہونے کے کارن آتما اپنے پریجنوں کے آس پاس بھٹکتی رہتی ہے اس استطبی میں بیکتی کو مکتی نہیں ملتی ہے اور اسے کسٹ بھوگنا پڑتا ہے سب دا سنسکار کر کے ملت ویکتی کی آتما کو یہ سندیس دیا جاتا ہے کہ اب تمہارا جیویت لوگوں سے اور تمہارے پریجنوں سے سمبت توڑنے کا سمائے آ گیا ہے موہ کے بندن سے مکت ہو کر مکتی کے لیے آگے بڑھو سب دا سنسکار کے بعد گھر لوٹتے سمائے باپس پیچھے موڑ کر دیکھنے پر آتما کا اپنے پریوار کے پرتی موہ ٹوٹ نہیں پاتا ہے دوسری اور پیچھے موڑ کر دیکھنے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ملت ویکتی کے پرتی آپ میں بھی موہ بنا ہوا ہے اس لیے موہ سے مکتی کے لیے سب دا سنسکار کے بعد لوٹتے سمائے پیچھے موڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے ملتک سنسکار کے بعد لوٹتے سمائے پیچھے موڑ کر نہیں دیکھنے کی پیچھے ایک مانتہ یہ بھی ہے کہ ملتک کی آتما اپنے پریجنوں کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے واپس آتی ہے پیچھے کی اور موڑ کر دیکھنے پر ملتک کی آتما جیوید ویکتی کے سریر میں پریویس کر جاتی ہے اور ستانی لگتی ہے بچے آتماوں کے پرباؤں میں جلدی آ جاتے ہیں اس لئے سمسان سے لوٹے سمائے بچے کو سب سے آنگے رکھنا چاہیے اگر آپ کو یہ جانکاری جان کر اچھا لگا تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں اور کمنٹ میں لکھ کر جرور بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی